مٹا دیاں میرے ساقی نے عالم منتو پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں نہ میں نہ شیر نہ ساقی نہ شور چنگو رباب سکوت کوہ لبے جوے او لالا خدرو اقبال کہتے ہیں کہ پالنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہز برشاد منتو کا فرق مٹا لیا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ خدا کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی فرق نہیں ہے اور اسی کے سبب میں اور تو کا فرق مٹا کر کوئی امتیاز باقی نہیں رکھا گیا ہے جب اقبال پہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ہستی حقیقی معنی میں موجود ہی نہیں تو یہ عالم منتو خود بخود مٹ جاتا ہے کیونکہ جب حقیقی معنی میں نہ میں موجود ہوں نہ تو موجود ہے صرف اللہ تعالیٰ موجود ہیں تو پھر منتو کا تصوری پیدا نہیں ہو سکتا یہ تصورات تو اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو موجود یقین کرتا ہے لیکن جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا حقیقی معنی میں کوئی موجود ہی نہیں تو یہ من کا وجود باقی نہ رہا تو یہ وعدت الوجود کا مسئلہ ہے جو اقبال نے حضرت مجد الف ثانی سے اختیار کیا ہے پھر دوسرے شیر میں کہتے ہیں نہ مجھے شراب چاہیے نہ شیر نہ ساکھی کا عرض منہ نہ چنگ اور باب کے نغموں کا مجھے تو پہاڑ کی خاموشی ندی کا کنارہ اور اس پر خود بخود اگے ہوئے لالے کے پھول چاہیے یہی چیزیں میرے قلب و روح کے لیے سکون کا سما بن سکتی ہیں اس شیر میں اقبال نے اس قیفیت کو بیان کیا ہے جو اس حقیقت سے آگا ہونے کے بعد اقبال پتاری ہوتی ہے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ اور کوئی حسنی موجود نہیں ہے واضح ہو کہ جب تک انسان یہ سمجھتا ہے کہ کائنات کی اشیاء کا وجود حقیقی ہے تو وہ ان کو لذت و سلور و راحت و تسکین کا ذریعہ سمجھتا ہے اور پھر ان کے حسن ہی کوشش کرتا ہے لیکن جب اسے معلوم ہو جاتا ہے لا موجود الا ہو کہ جب سالک اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے سب کچھ ساری کائنات خود میرے اندر موجود ہیں یعنی کائنات میں اللہ کے سیوہ کسی غیر کے وجود نہیں ہے جو کچھ ہے وہ اس کی ذات ہے یا اس کی صفات ہے یا ان کے افعال ہیں الغرص جب اقبال پہ یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سیوہ کوئی موجود نہیں تو کیف و سلور کے حصول کے لیے دنیا کی کسی شئے کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا نہ اس کو شراب کی ضرورت ہوتی ہے نہ ساقی کی نہ شیر کی حاجت ہوتی ہے بلکہ وہ ان تمام کھیل تماشوں اور عارضی دل فریبیوں سے یکسر قطع تعلق کر کے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے اللہ کی یاد میں یعنی اقبال کو اگر کوئی خواہش ہے تو پہاڑ کی خاموشی ندی کے کنارے اور اس پر اگے ہوئے لالے کے پھولوں کی خواہش ہے کوئی انہی میں اقبال کے لیے سکون قلب کا ساماہ ہے انہی میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے یعنی اقبال کا کہنا ہے کہ میں ایسا درویش ہوں جس کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ آبِ حیات کے چشمے پر پہنچ کر بھی اس کا ایک قطرہ پینے سے بھی میں گریش کرتا ہوں ساقی اللہ تعالی منو تو میرا تیرا یعنی ہم دونوں ایک ہیں لا الہ الاہ کلمہ تیوبہ کا انعام یعنی شرابِ توحید میں کہتے ہیں شراب کو ساقی پلانے والے شورِ چنگو رباب راگ رنگ کا شور سکوت کہتے ہیں خموشی کوہ کہتے ہیں پہاڑ لبے جو ندی کا کنارہ لالہِ خدرو قدرتی اگا ہوا لالے کا پھول گدائے میں قدہ میں قدے کا فقیر بے نیازی بے پروائی چشمہِ حیوہ دائمی زندگی دینے والا پانی کا چشمہ چشمہ سا بھو کہتے ہیں پیانے کو نمید شروع چشمہ سا بھو کہتے ہیں پیاری نمید شرپ کیا